ایک بار پھر آپ سب لوگوں کا خیر مغدم کرتا ہوں آج سورہ العنقبوت کے ساتھ میں آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں سورہ العنقبوت یہ بھی مکی سورہ ہے اس میں انہتر آیات اور سات رکوں ہیں اس کے نزول کی ترتیب پچاسی ہے اور لوح محفوظ کے مطابق قرآن میں اس کی ترتیب انتیس ہے سورہ العنقبوت کا نام العنقبوت کیوں پڑ گیا سورہ العنقبوت کی وجہ تسمیہ کیا ہے یہ جاننے کے لئے ہم اس سورہ کی آیت نمبر اکتالیس پڑھتے ہیں فرمان ہے اللہ رب العالمین نے مثال دی ہے کہ جو لوگ اللہ کے علاوہ دوسروں کی عبادت کرتے ہیں ان کی مثال مکڑی کی طرح ہے جیسے مکڑی اپنے گھر میں کسی کو پناہ نہیں دے سکتی بلکل اسی طرح سے اللہ کے علاوہ دوسرے لوگ جن کی عبادت کی جاتی ہے وہ بھی کسی کو پناہ نہیں دے سکتے اللہ کے علاوہ دوسروں سے پناہ مانگنے کی جستجو درحقیقت ایسے ہے جیسے کوئی اپنے تحفظ کے لئے مکڑی کا جال استعمال کرنا چاہے چونکہ مکڑی کو عربی میں انکبوت کہتے ہیں اسی وجہ سے اس سورہ کو الانکبوت سے موصوم کیا جاتا ہے ابتدائی آیتوں میں اللہ رب العالمین نے استقامت کی تلقین اور ابتلاو و آزمائش کی یقین دہانی کرائی ہے فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم کیا لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ صرف یہ کہ لینے پر کہ ہم ایمان لے آئے کافی ہے انہیں آزمایا نہیں جائے گا ایسا نہیں ہے بلکہ اللہ رب العالمین نے ایمان کے ساتھ ابتلا کو لازمی قرار دیا ہے فرمایا وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلَيْعَلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيْعَلَمَنَّ الْكَادِبِينَ ہم نے ان سے پہلوں کو بھی مختلف آزمائشوں سے گزارا تاکہ اللہ رب العالمین سچوں اور جھوٹوں کو جان لے تو کیا اللہ رب العالمین جانتا نہیں ہے یقیناً جانتا ہے مراد یہ ہے کہ اللہ رب العالمین سچوں اور جھوٹوں میں صحیح معنوں میں فرق کر دیں تو معلوم یہ ہوا سچائی کا معیار یہ ہے کہ مختلف طرح کی آزمائش و بلیات میں بندہ صرف اللہ کے لیے سبر کریں ترمیزی رحمہ اللہ نے کتاب الزہد میں ایک روایت نقل کی ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اشد الناسی بلاءن الانبیاء ثم الصالحون ثم الامثل فالامثل کہ لوگوں میں سب سے زیادہ پریشانی آزمائش کا شکار انبیاء ہوتے ہیں پھر نیک و کار لوگ پھر جیسے جیسے ایمان ہوتا ہے ویسے ویسے آزمائش ہوتی ہے آگے اللہ کی نبی علیہ السلام نے فرمایا یبتل الرجل علی قدر دین ہی آدمی کو اپنے دین کے مقدار آزمائش میں مبتلا کیا جاتا ہے اگر آزمائشوں میں وہ اپنے دین پر ثابت قدم ہے تو آزمائش میں اور اضافہ کیا جاتا ہے یہ دیکھنے کے لیے کہ بندے کا ایمان کتنا ہے اگر آپ تاریخ اسلام کا مطالعہ کریں تو یہ بات واضح ہوگی کہ انبیاء علیہ السلام جنہیں اللہ رب العالمین دنیا میں ہر طرح کا امن و سکون دے سکتا تھا لیکن اللہ رب العالمین نے انبیاء علیہ السلام کی زندگی کو اتنا ہی زیادہ آزمائش اور بلیات میں رکھا کیوں اس لیے کہ ان کے درجات کو اللہ رب العالمین بلند کرنا چاہتا تھا ایک معتبر روایت کے الفاظ ہیں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی کا بدلہ اس وقت بڑا ہوتا ہے جب اس کی آزمائشیں بڑی ہوتی ہیں حاصل کلام یہ ہے کہ امام بخاری رحمہ اللہ نے کتاب احادیث الانبیاء میں ایک روایت نقل کی ہے کہ ابتدائے اسلام میں مکی زندگی میں جب عمار ابن یاسر ان کی امہ سمیہ ان کے والد یاسر اسی طرح سے حضرت مقداد رضوان اللہ علیہ مجمعین ان صحابہ کرام کو بہت زیادہ جب کفار و مشرقین نے ستانہ شروع کیا مختلف طرح کی آزمائش میں مبتلا کیا تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دعا کی درخواست کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اتنی سی آزمائشوں میں ہمت ہار رہے ہو تم سے پہلے ایسے لوگ بھی اس روح زمین پر آئے کہ ان کو ایمان کے لیے اتنی تکالیف دی گئی کہ ان کے جسموں کو لوہے کے آروں سے لوہے کی کنگیاں پھیر دی گئی جس سے نہ صرف ان کے گوشت بلکہ ان کی ہڈیاں بھی متاثر ہو گئیں لیکن اس آزمائش اور پریشانی نے بھی ان کے ایمان میں کوئی بھی لرزش پیدا نہیں کی لیکن اس ابتلا اور آزمائش نے بھی ایمانی اعتبار سے انہیں لرزہ برندام نہیں کیا ان کے ایمان و عقیدے میں کوئی لرزش نہیں آئی جنابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے حوصلوں کو بلند کیا قرآن کریم کی یہ آیتیں جنابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے اصحاب کرام کے لیے کیا جانے والا حوصلہ یہ اس بات کے متقاضی ہیں کہ ایمان کے ساتھ ابتلا و آزمائش لازم و ملزوم ہے ایمان جتنا زیادہ ہوگا پریشانیاں اور مسائب اتنی ہی زیادہ ہوں گی اللہ رب العالمین نے سرعہ الانقبود کی ابتدائی آیتوں میں انہی باتوں کو واضح کیا اور یہ بھی واضح فرما دیا وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ وَآمَنَّا بِاللَّهِ فَإِذَا اُوْدِيَ فِاللَّهِ وہ فوراً شکوے کرنے لگتے ہیں اور لوگوں کی آزمائشوں کو اللہ کے عذاب کا نام دے دیتے ہیں جس سے ایک طرح سے بے سبری کا مظاہرہ بھی ہوتا ہے اور دوسرے پہلو سے اللہ کے عذاب کی حقارت بھی ثابت ہوتی ہے کہ اللہ کا عذاب اتنا آسان ہے کہ لوگوں کی آزمائشوں کو اللہ کے عذاب کا نام دیا جائے خلاصہ یہ ہے کہ ایمان کے ساتھ سبر لازم و ملزوم ہے اگلی آیتوں میں اللہ رب العالمین نے کفار و مشرقین کی ان حرکتوں کو بھی بیان کیا ہے کہ وہ مومنوں سے کہتے ہیں تم گناہ کر دو تمہارے گناہوں کا بوجھ ہم اٹھا لیں گے اسی طرح سے اگلی آیتوں میں اللہ رب العالمین نے دیگر قوموں کا تذکرہ کیا ہے یہاں پر اسی طرح سے لوت علیہ السلام کی قوم کا بھی تذکرہ کیا کہ نہ صرف وہ مردوں سے بدکاری کرتے بلکہ لوگوں کے راستوں کے کناروں پر بیٹھ جاتے ان کا آنا جانا انہوں نے دو بھر کر دیا تھا اور اپنے سروں کے بال مڈھا کر بڑی بڑی موچے رکھ آنے جانے والے راستہ گزرنے والے لوگوں کو سیٹیاں بجا کر ستاتے اور تکلیف دیتے انہوں نے وہ کام کیا روح زمین پر کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ روح زمین پر یہ حرکت پہلے کسی اور قوم نے نہیں کیا تھا قوم اللوت کا جو عمل تھا اس بارے میں ایک بات اور واضح کر دینی ضروری ہے کہ جناب رسول اللہ نے فرمایا جب تم کسی کو دیکھو کہ وہ قوم اللوت کے عمل کی طرح عمل کر رہا ہے تو فائل اور مفعول بہی کو مار دو انہیں زندہ رہنے کی اجازت نہیں ہے یہی اسلامی سزا قوم اللوت کا شکار لوگوں کی ہے اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ مردوں کی جنسی اور حصی تسکین مردوں سے کیا جانا یہ اس کا پیدائش حق ہے تو سراسر وہ آسمانی قانون کے خلاف کر رہا ہے یہاں پر یہ بات بھی واضح کر دوں جانور بھی اس صفت خبیصہ سے دور رہتے ہیں جو بات جانور نہیں کرتے وہ انسان کریں تو اللہ کیسے برداشت کر سکتا ہے یہاں پر لوت علیہ صلی کی قوم کی شرارتیں جب بہت زیادہ بڑھ گئیں تو اللہ رب العالمین نے فرشتوں کو انسانی شکل میں حضرت ابراہیم علیہ صلی کے پاس بھیجا فرشتوں نے ابراہیم علیہ سے گفتگو کی پہلے تو ابراہیم علیہ علیہ سلام ان کے کھانا نہ کھانے پر سہم گئے لیکن جب یہ یقین ہو گیا کہ یہ انسان نہیں بلکہ اللہ کے فرشتے ہیں تو حضرت ابراہیم علیہ نے مطالبہ کیا کہ قوم لوت کی بستی کو تم حلاق برباد کرنا چاہتے ہو لوت میرا بتیجہ تو اس بستی میں ہے کہا ہم بہتر جانتے ہیں اس بستی میں آپ کے بتیجے لوت اور ان کی بیٹیاں ہیں اللہ رب العالمین انہیں ضرور نجات دے گا خلاصہ یہ ہے کہ قوم لوت کی ہزار ہا شرارتوں کے باوجود بھی حضرت لوت علیہ سلام نے صبر کا دامن آیتوں میں اسی بات کی تمہید باندھی گئی تھی کہ ایمان کے ساتھ صبر اور استقامت لازم و ملزوم ہیں پھر فرشتے جب وہاں سے نکلے تو انہوں نے اللہ رب العالمین کے حکم سے قوم لوت کی بستی کو زمین سے اکھار کر آسمان کی بلندیوں سے پلٹا دیا اور نہ صرف بلکہ آسمان سے اس بستی پر پتری بارش بھی کی گئی پھر قوم شعیب کا تذکرہ کیا اللہ رب العالمین نے اور اللہ رب العالمین نے فرمایا وَقَارُونَ وَفِرْعَوْرَ وَحَامَان وَلَقَدْ جَاءَهُمْ مُوسَى بِالْوَيِّنَاتِ قَارُونَ ہو فِرْعَونَ اور حَامَان ہو جن کے پاس موسیٰ علیہ الصلاة والسلام واضح نشانیاں لے کر آئیں یا ساری قومیں ہوں فَقُلَّنَ اَخَدْنَا بِذَمْ بِهِ تو ہم نے ان کے گناہوں کی پاداش میں ان کی زبردست گرفت کی فَمِنْهُمْ مَنْ اَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاسِبَا کئی تو ایسے تھے جن پر ہم نے پتریلی بارش کر دی وَمِنْهُمْ مَنْ اَخَدَتْهُ السَّيْحَا کئی ایسے تھے کہ ہمارے حکم سے فرشتوں نے چینک ماری اور وہ ہلاک و برباد ہوئے وَمِنْهُمْ مَنْ خَسَفْنَا بِهِ الْأَرْضِ اور کئیوں کو ہم نے زمین میں دھسا دیا وَمِنْهُمْ مَنْ آغْرَقْنَا اور کئی ایسے گزرے جنہیں ہم نے غرق آب کر دیا وَمَا کَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ان تمام محلق قوموں کے ساتھ اللہ کا کوئی ظلم نہیں تھا حقیقت یہ ہے کہ وہ خود ظالم تھے حضرت ابو موسیٰ شعری رضی اللہ تعالیٰ عن روایت کرتے ہیں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اِنَّ اللَّهَ لَيُمْ لِزْظَالِمَا فَإِذَا آخَدَهُ لَمْ يُفْلِتُ اللہ ظالم کو چھوٹ دیتا ہے محلت دیتا ہے لیکن جب اللہ رب العالمین کی طرف سے کوئی گرفت آتی ہے تو اصلاح کے لیے کسی طرح کی کوئی محلت نہیں دی جاتی یہاں پر دو درس اللہ رب العالمین نے دیا ایک ظالموں کو ظلم سے بچانے کے لیے اور ایک مومنوں کو صبر اور استقلال کے لیے مومنوں کی ذمہ داری یہ ہے کہ آنے والے مسائب و مشکلات کا سامنا کریں اور اللہ رب العالمین کے لیے صبر کرتے رہیں اور ظالموں کے لیے یہ تہدید اور دھمکی ہے کہ ظلم ہمیشہ پنپ نہیں سکتا اسے ایک نہ ایک دن ختم اور فنا ہونا ہے اگلی آیتوں میں اللہ رب العالمین نے اپنے نبی کو حکم دیا وَاقِمِ الصَّلَاہِ اِنَّا الصَّلَاةَ تَنْحَا عَنِ الْفَحْشَائِ وَالْمُنْكَرِ نماز قائم کیجئے کہ نماز ظاہری اور باطنی تمام فواحشات و منکرات سے روکنے کا ذریعہ ہے جنابِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی مثال دیتے ہوئے فرمایا مَثَلُ صَلَوَاتِ الْخَمْسِ كَمَثَلِ نَهَرٍ عَزْبٍ غَمْرٍ بِبَابِ اَحَدِكُمْ يَتْتَحِمُ فِيهِ كُلَّ يَوْمٍ خَمْسَ مَرَاتٍ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا پانچ نمازوں سے روحانی پاکیزگی اور طہارت ایسے ہوتی ہے جیسے تم میں سے کسی کے گھر کے دروازے کے بالکل سامنے میٹھے شیری پانی کی صاف و شفاف نہر بہتی ہو اور وہ دن میں پانچ مرتبہ اس نہر سے غسل کرے نہائے تو کیا اس کے جسم پر کوئی گندگی باقی ہوگی صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے جواب دیا کہ ایسے شخص کے جسم پر کسی طرح کی کوئی گندگی باقی نہیں ہوگی اس بات کا اندازہ وہ لوگ اچھی طرح لگاتے ہیں جنہیں روزانہ غسل کرنے کی عادت ہو جب وہ کسی دن غسل نہیں کرتے تو ان کی طبیعت میں ہونے والا حیجان وہ خود محسوس کرتے ہیں ایک ایسا فرد ایک ایسی قوم جو دن میں پانچ وقت پورے احتمام کے ساتھ غسل کریں اس کے جسم پر اور اس کی روح پر چڑھنے والی ساری آلودگی ختم ہو سکتی ہے تو گویا نماز تذکیع نفس کا ایک بڑا ذریعہ ہے ہم اگر روحانی پاکیزگی چاہتے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ نماز کا احتمام کریں اور یہ نماز ہی صحیح معنوں میں ہمیں صبر اور استقلال کا حوصلہ بھی عطا کرتی ہے اگلی آیتوں میں اللہ رب العالمین نے ان کفار و مشرقین کے ایک مطالبے کا تذکرہ کیا وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ وَلَوْلَا أَجَلُمْ مُسَمَّلْ لَجَاهُمُ الْعَذَابِ وہ تغیان و سرکشی کے باوجود ان کی ہڈ دھرمی کا یہ علم ہے کہ وہ آپ سے عذاب کا مطالبہ کر رہے ہیں یقیناً اگر اللہ رب العالمین کی طرف سے تمام چیزیں تیشدہ پروگرام کے مطابق نہیں ہوتی تو ان کا مطالبہ پورا کر دیا جاتا فوراً ان پر عذاب نازل کر دیا جاتا لیکن اللہ رب العالمین کی ساری چیزیں ایک وقت سے متعین ہیں لہٰذا جب وقت متعین آئے گا تو ان پر اتنی اچانک اللہ رب العالمین کا عذاب آن پڑے گا وَهُمْ لَاِشْعُرُونَ کہ انہیں شعور تک نہیں ہوگا اگلی آیتوں میں اللہ رب العالمین نے موت کی تلقین کی یہ پیغام دیا کہ لوٹ کر تمہیں اللہ کے روبرو حاضر ہونا ہے ایک بار پھر ایمان والوں کو صبر اور توقل کی تلقین کی اگلی آیتوں میں اللہ رب العالمین نے رزق کے بارے میں فرمایا اللہ یبسط الرزق سماج اور معاشرے میں ہونے والی بے اعتدالی اور بے سبری کبھی کبھار بے روزگاری کی وجہ سے ہوتی ہے اسی وجہ سے اللہ رب العالمین نے اگلی آیتوں میں رزق کے بارے میں یہ وضاحت فرما دی اللہ یبسط الرزق لمن یشاؤ من عبادہ ویقدر اگر معاشی بدحالی اور معاشی تکلیف ہے تو بھی اللہ رب العالمین کے اس نظام پر اعتماد اور بھروسہ ضروری ہے کہ اللہ ہی ہے جو اپنے بندوں میں سے جس کے حق میں چاہے کوشادہ رزق عطا فرماتا ہے اور جسے چاہے روزی تنگ دیتا ہے اللہ رب العالمین نے جس کو جتنا دینا مقدر ہے اس کو اتنی روزی مل کر رہے گی تو یہاں پر معاشی بدحالی کی حالت میں بھی صبر اور استقلال کی تلقین کی گئی ہے اخیر آیتوں میں اس صورہ کے اختتام پر اللہ رب العالمین نے ایک اور نقشے کی طرح اشارہ کیا ہے کہ جب لوگ پریشان ہوتے ہیں ان کے جہاز سمندروں میں ڈوبنے لگتے ہیں تو وہ محمد کے رب کو پکارتے ہیں اور جب ہم انہیں نجات دیتے ہیں تو پھر وہ شرک کرنے لگتے ہیں لہذا عقیدے کی یہ دو رخی اسلامی شرع کے خلاف ہے قارین کرام سورہ العنقبوت کے حوالے سے میں یہ بات ایک بار پھر واضح کر دوں کہ بغیر صبر و استقلال کے ایمان مکمل نہیں ہو سکتا اور جتنا زیادہ ایمان بہتر ہوگا اتنی زیادہ آزمائش اور بلیات آتی رہیں گی لہذا اب میں یہاں پر آپ سے اجازت چاہوں گا انشاءاللہ سورہ روم کے ساتھ میں اگلی نشست میں پھر آپ کے روبرو حاضر ہوں گا تب تک کے لئے اجازت دیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تک کے لئے تک کے لئے تک کے لئے موسیقی